اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اوپی ٹی وی گلوبل میں ہوں سوبیہ علی سب سے پہلے ایک نظر بین الاقوامی منظر نامے پر ہونے والے اہم واقعات کی طرف صدر پیوٹن کے مقالف سرگرم روسی لیڈر نوالنی کو ساڑھے تین سال کیک کی سزا نوالنی کی حمایت میں مظاہرہ کرنے پر نو سو سے زیادہ مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا گیا کسانوں کے حق میں ٹویٹس ہٹانے کے لیے بھارتی حکومت کا ٹویٹر کو نوٹس ماہرین نے روسی کرونا ویکسین کو موثر اور محفوظ قرار دے دیا ریڈ ریبن میان مار میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہمت کی علامت بن گیا جہوری ڈیل سے متعلق ایرانی وصیر خارجہ کے بیان پر امریکہ کا رد عمل امریکہ میں فائرنگ سے ایف بی آر کے دو ایجنٹس ہلاک اسریائیلی وزیراعظم آئندہ ہفتے متحدہ رب امارات کا دورہ کریں گے متحدہ رب امارات سے بہرین بھی جانے کا امکان ہے وزیراعظم نیتن یاہو ٹی شرٹ پر ہونے والے تنازے میں چین نے کینیڈا کی وضاحت مسترد کر دی آنکھ سانگ سوچی کے خلاف گئے قانونی ووکی ٹاکی ریڈیوز رکھنے کا مقدمہ درج ایران کے جہوری پروگرام پر حملہ امریکہ نے ہی اسرائیل کو کرنا ہوگا اسرائیلی وزیراعظم میان مار میں فوجی بقاوت کے خلاف ریلیا ستر ہسپتالوں میں ہڑتال امریکی روک نے پارلیمنٹ جنسی استحصال کا شکار ہونے کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑی سعادی عرب نے پاکستان سمیت بیس ممالک پر سفری پابندی آئید کر دی ایران کو نہ روکا گیا تو چند ہفتوں میں ایٹم بم بنا لے گا امریکی وزیر خارجہ امریکی ریاست اکلا ہامامی فائرنگ سے بچوں سمیت چھے افراد ہلاک ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے چلیں گے یہاں پاکستان میں ہونے والے اہم واقعات کی تفصیل حکومت مخالف تحریک میں پوری قوت استعمال کریں گے نواز شریف کی فضل الرحمان کو یقین دہانی مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے دمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا سابق وزیر آسنگی سہبرہ پی ٹی این کی پیش کردہ تجاویز سے اتفاق کیا کراسی سمیت سندھ بھر میں پہلی روز نو سو انتر ہیلتھ ورکرز کو ویکسین دے دی گئے لاہور میں زیر تامیر پلاسا کا شیٹ گرنے سے دو مصدور ہلاک خاتون سمیت دو افراد کو گاڑی سے اتار کر کوئٹا میں قتل کر دیا گیا ملوچستان میں کرونا کیسز کی شرح میں نمائیہ اور کمی دیکھی گئے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن چار دہشتگرد ہلاک آپریشن کے دوران نائف صوبیدار امین اللہ اور سپاہی شیر زمین نے جام شہادت نوش کیا ایک دن میں پاکستان میں کرونا سے مزید 31 افراد جام بھاک سندھ حکومت نے دو سالہ ڈگری پروگرام ختم کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا پاکستان کا بیلس ٹیک میزائل غزنوی کا کام یافت تجربہ وزیراعظم شگر میلز مالکان کا ٹیکس ریکارڈ پیش نہ کرنے پر چیئرمن ایف بی آر پر برہم اور ناظرین آئی اب آپ کو لیے چلتے ہیں حیرت انگیز خبروں کی دنیا میں تدفین کے اٹھارہ دن بعد ایک شخص زندہ تریافت پردگال میں ایک شخص کو ہسپتال میں مردہ قرار دیا گیا اور تدفین کر دی گئے مگر اٹھارہ دن بعد معلوم ہوا کہ وہ تو زندہ ہے پاکستان میں یہاں شامل کرتے ہیں صحت کی دنیا سے اہم خبریں پاکستان میں استعمال ہونے والی چینی ویکسین کرونا کی نئے قسم کے خلاف بھی معصر جنوبی افریقہ میں دریافت ہونے والی کرونا کی نئے قسم کے خلاف بھی یہ ویکسین معصر ہے تاہم اس کی افادیت کسی حد تک گھٹ بھی گئی ہے کل یہ چلتے ہیں تجارت کی دنیا میں گوادر شیپیاج کی تعمیر کے لیے مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط منصوبے کا دفتر گوادر میں قائم کیا جائے گا جبکہ تین سال میں منصوبے کی فیزیبلیٹی سٹیڈی کے بعد اس پر کام کا آقاس کر دیا جائے گا وزارت خزانہ آئی پی پیز کو دو ایک ساتھ میں واجبات ادا کرنے پر رضا من تمام ادائیگیاں چھ ماہ کے عرصے میں کی جائیں گی لیکن آئی پی پیز اور سکوک کی صورت میں یہ دس سالہ ادائیگی ہوگی ملکی برامداد مسلسل چوتھ ماہ دو ارب ڈالر سے بھی زائد جنوری میں برامداد گزشتہ سال کے اسی عرصے کے ایک ارب اٹھانوے کروڑ ڈالر سے بڑھ کر دو ارب چودہ کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی اب آپ کو لیے چلتے ہیں شو بیس ورچ میں ارتغل سے آج تک کوئی مسئلہ نہیں رہا یاسر حسین یاسر حسین ارتغل غازی ڈرامے کی کاس کو پاکستان میں حد سے زیادہ سرانے پر بھی ان پر تنقید کرتے آئے ہیں ایلیا کے بعد آمیر لیاقت کی بھی بس کرونا سے ادھاکاری میں اینٹری آمیر لیاقت حسین نے اپنی ایکٹنگ ڈیبیو کا اعلان انسٹرگرام پر جاری ایک پوسٹ کے ذریعے کیا تقزیب نکاح کے سمیرہ نے ثبوت عدالت میں پیش کر دیئے پاکستان کی مشہور ادھاکارہ ہوں اتیک الرحمان جیسے لوگ میرے نام سے مشہور ہونا چاہتے ہیں بیگ باوز سیزن ٹین میں حصہ لینے والے سوامی اوم چل پسے اسوامی اوم کی موت فالج کی وجہ سے ہوئی فالج کی وجہ سے ان کا آدھا جسم مفلوچ ہو گیا تھا آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی دنیا میں دوسرا ٹیسٹ قومی ٹیم کا جنوبی افریقہ کے کلاف ٹوس چیت کر بیٹنگ کا فیصلہ میچ کے لیے ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئے گزشتہ میچ سے کافی اعتماد آیا ہے اور اس میچ کو بھی اسی طرح کھیلیں گے پاکستان کا دوسرے ٹیسٹ کے لیے سترہ رکنیس کو آج برقرار رکھنے کا اعلان راورپنڈی میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ چار فروری کو ہوگا اسلام بات یونائٹیڈ کو بڑا دھچکا منڈرو پی ایس ایل سکس سے باہر اس کے ساتھ ہی اب تک کی اوپی ٹی وی گلوبل سے خبروں کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل سو بیالی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ